موسیقی ہلو ایبری بیوان کیسے ہیں میں بھی بہت اچھی ہوں آپ سبھی کا سواگت کرتے ہوں بابیتہ نیراج بلوگ میں گوڑ مارننگ کی یہ مارننگ کا ہی ٹائم تھا تو بس ابھی میں جھاڑ پوچک کر رہی ہوں اپنا کیونکہ ہسپنجی تو آفیس چلے گئے تھے اور آج کلنا تھوڑا سا میرا لیٹ ہو جاتا کام کلاس وغیر آتی تو تھوڑا سا اس میں ہو جاتا کلاس ویسے میں نہیں کر آتا ہوں پھر بھی تھوڑا سا وہ لگتا ہے اور جیسے کی میں آپ سبھی کو بتائی تھی کہ ناستہ بن ہی جاتا میرا پہلے نھانے سے پہلے تو پھر میں بابو کو دیکھتی ہوں پہلے چاہے مطلب اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے صبح صبح میں تو پھر میں اس کے لیے بناتی ہوں اس کے بعد ہی میں جھاڑ پوچک کر دوں پھر جھاڑ پوچک ہو جاتا اس کے بعد نھا کے پھر کھانا بناتی ہوں ویسے تو نہیں تو میرا موننگ میں پہلے نھانا دھونا ہوتا تھا پھر ناستہ بنتا تھا بچوں کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے تو بچوں کو دیکھتی ہوں پہلے میں ان کی چلو کوئی نہیں اگر کچھ دن جیسے چل رہا ویسا ٹھیک ہے تو ابھی میں جھاڑو لگا لیتی ہوں اور کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ guys کمنٹ ورکس میں ضرور بتائیے گا اور میں بہت اچھی ہوں تو بس یہ دیکھئے یہ سبجی ببجی کا جو مطلب سائد میں جو بنائی تھی سبجی کے مطلب ناستہ بنائی تھی جیسے چیلا ہو گیا تو اس کا جو ہوتا ہے تو پھر یہ سب کچھڑا میں ڈسٹ پیٹ میں ڈال دوں گی تو ڈالنے کے بعد اور یہ دیکھیں میرے نا اتنا زیادہ دماغ کرا ہو رہا میرے نا پوچھا ٹوٹ گیا ہے میں ایک دن نا پوچھا لگا رہے تھے تو یہ میرے سے ٹوٹا ہے تو اس کو میں سوچ پر رہی تھی اس کو صحیح کر لوں بات یہ ہو ہی نہیں رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں اس کا سمجھ میں نہیں آرہا کچھ ہوئی اور پھر پتا ہے میں کیا کر دوں جو ہسپن جی کی ایک انر تھی نئی کی نئی تو وہ جو کی گلتی سے نیچے چلی گئی تھی تو پھر میں وہ اس کو پہنتے نہیں تو پھر میں اسی سے پوچھا لگا رہا ہوں کافی دن سے مطلب بیٹھ کے ہی لگا رہا ہوں اور بیٹھ کے عادت میری برکل چھوٹ چکی ہے کیونکہ ایک دو سال سے میں برکل بھی بیٹھ کے پوچھا نہیں لگا رہا ہوں اور نہ ہی میرا من کرتا بٹ ابھی بول رہا تھا ہسپن جی کہ چلو میں لے آؤں گا تو وہ جب تک آتا ہے تو تب تک دیکھتے ہیں اور ایسے بھی میرا کو گھڑ جانا تو پھر میں ان سے بول رہی تھی کہ چلو گھڑ سے آؤں گے لے لیں گے آپ اتنے زیادہ رٹھینڈ بھی نہیں ہے لگا سکتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے تو بس ابھی میں بیٹھ کے ہی پوچھا لگا رہا ہوں کافی دن سے تو بس ابھی پوچھا لگا ہوں گے پوچھا لگانے کے بعد نہانے جاؤں گی تو میرا سب لگیا ہے اندر سے بھار رہ رہا ہے تو یہاں تک تو برانڈے تک تو سب انٹی جی لگاتی ہیں بچے کھیلتے ہیں تو پھر میں میرا مان نہیں مانتا تو پھر میں سوچتے ہوں چلو میں لگائی دیتی ہوں تو پھر جب میں پوچھا لگاتی ہوں سباہر ریلنگ تک لگاتی ہوں نہیں تو یہاں یہ میرا کیٹھا لگتی والا جو دیکھ رہے ہو آپ یہاں تک انٹی جی لگاتی ہیں پوچھا لگا دیا ہے میں نے اور پون چارڈنگ پہ لگانے جا رہے ہوں ابھی کی بینٹری کم ہو گئی ہے پون چارڈ ہو جائے گا وہ ابھی جس دیا کہ ہوں پون چارڈنگ پہ لگا دیا ہے اور پانی بھی چلا لگا دیا ہے سنانے ہی جارے ہیں تو انہانے کے بعد آکے ملتی ہوں اور میری تریڈنگ دیکھئے بہت سارے بڑھ بڑھیں ہو رہی ہیں میں کو نہیں کہہ ہوئی کہ میں بڑھوائی نہیں ہوں تو بات ابھی میں گھر جاؤں گی کسی دل تو تب میں بڑھوں گی کہ تو پاد میں بڑھوں کے پہلے بڑھوں میں سوچ رہا ہوں جانے سے پہلے ہی بڑھوں جانے سے پہلے جانے سے پہلے جانے سے پہلے آئے گا آنے کے بعد کیا فائدہ اور سین بھی چل رہا ہے ابھی کی پوچھے سور جائے گا اور آج کل موسم بہت اچھا ہونے لگے ساتھ میں بہت اچھا موسم لگ رہا تو کھلی کھلی ہے تو فون میں جیسے چارڈنگ پہ لاؤ گئی تھی اور اس کے بعد میں نہا کے آگئی ہوں پہلے جب نہا جاتا ہوں اس سے پہلے ایک بار کھلیتی ہوں اور پھر اس کے بعد دوارہ سے اچھے سے کہہ لیتا ہوں کیا ہوتا جتنے بال ٹوٹتے ہیں پہلی بار میں یہ جو ٹوٹ نہ ہوتا وہ ٹوٹ جاتے تو اس لیے میں پہلے ہی کہہ لیتی ہوں اور یہ جو قوم دیکھ رہا ہوں میرا اس قوم کی اتنی بریاد ہے کہ اس کو چھے سال ہو گئے میری سادی کو مطلب اور یہ دیکھیں ٹوٹا بھی ہے چھے سال ہو گئے اس قوم کو اس قوم کی اتنی بری عادت ہے اگر یہ قوم نہ ہو تو میرا اچھے سے قوم ہی نہیں ہوتا یہ ٹوٹ بھی گیا کئی بار کھو بھی گیا پھر بھی مل جاتا ہے تو میرا کو اس کی عادت پڑھ کے یہ بہت ہی جاتا ہے تو جب بھی میں قوم کرتا ہوں نا قوم کئی سارے پھر بھی نا بس لگتا ہے کہ اس کے بارے جوڑا بنا لوں گے تو یہ دیکھیں جوڑا بنا لیوں بس ابھی بال کو جو بھی بال ٹوٹتے ہیں وہ میں ساتھ کے ساتھ ڈیسپین میں ڈال دیتا ہوں ہاتھ ساپ کروں گے ہاتھ ساپ کر کے تھوڑا سا بابو کو باہر کھلا ہوں گی تو یہ دیکھیں بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے نا دونوں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ کھیل رہتے ہیں اور ٹوٹا بل کو میں باہر ڈال دیتا ہی جیسے نہ گیا یہاں پہ کھل رہی تھی نا تو پھر تھوڑا سا گلی گلی سے ہو جاتی ہے تو ابھی یہاں پہ میں ڈال دوں تو یہ سوک جائے گی اور میں بابو کو نا پہ ڈوگی دکھا رہی تھی ڈوگی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہ ان کو دکھا رہی تھی تو وہ کھیل رہا تھا ان کو دیکھ رہا تھا بات ابھی اتنی ہے ٹھنڈ نہیں ہے بات ہاں ہوا والی ٹھنڈ تو اگر دھوپ نکلے ہوا نہ چلے تو وہ بیرکل بھی ٹھنڈ سی ختم ہو جائیں گی تو چلیے میں اندر چلتی ہوں ابھی کھانا بناوں گی تو کھانے کا ٹیم ہو گیا آج ہی کلنا میں ریسیپی سیئر نہیں کر پاروں کیونکہ بلوگ لین تھی ہو یا تا پھر ریسیپی بلوگ آپ دیکھتے نہیں ہو تو پھر سوچتے ہوں چلو کیا ریسیپی سیئر کروں تو ریسیپی سیئر نہیں کریں میں بہت دین سے بس دکھا دیتی ہوں کہ میں کیا بنائی ہوں اور چوش مدین کو بھی 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 مارکٹ پھر وہ کھاناو رأسlaw اور وہ کافی دور جلے گئے تھے پالک کے لیے گرے تھا پالک تو بہت دور تک گھمایا تب جاوکے پالک ملا تو پالک والی کڑی بھی بنائی تھی اور بہت اچھی لگتی پالک والی کڑی آلو والی بھی اچھی لگتی ہے اور چاول والی بھی اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چاول کڑی جو ہوتے ہیں کواری نہیں بناتے ہمارے ایسے بولا جاتا ہے کہ کڑی میں کچھ بھی ڈالو یا رائش ڈالو ڈالو یا پالک ڈالو تھوڑا بہت کچھ بھی ڈالو جسی کی وہ کواری نہ رہے تو کواری کا مطلب ایسے ہی بولا جاتا ہے تو جب میں یا پھر پکوڑی ڈال کے تو بنتی اکسا تو میں پکوڑی والی نہیں بنای تھی اور بات ہوئے ڈال کے بہت اچھے لگتی ہے تو میں سوچ چلو میرے کو ممی والی کڑی کھانی تھی پھر میں پالک ڈالی اور بہت ہی سچ میں اچھی بنی تھی اور ہم لوگ تھوڑی سی تو بنائی تھی میں اور سارے ہم لوگ فینس کر دیئے تھے بس ابھی روٹی شیگ لیتے ہوں اور میں بکھاؤں گی میرے کو بھوک لگی ہے بھوک لگ جاتی ہے کیونکہ کام کرتے کرتے اور یہ دیکھیں بچے کو دے دوں گی اور ہاں گوڑی والو کی سبجی بھی رکھی ہوئی تھی تو دیکھتے ہیں اگر کھائیں گے تو کھائیں گے نہیں تو پھر نہیں کھائیں گے تو یہاں پہ نا گائے ہیں تو پھر گائے کو دے دیتے ہم لوگ سے کوئی روٹی بچتی ہے یا پھر میرا سبجی کٹ کرتے ہوں نا یا پھر اس کا وہ ہوتا جیسے پالکہ ہو گیا تو پھر میں گائے کو بجواتی ہوں تو گائے کھا لیتی ہیں یہاں پہ جیسے کئی بار بریڈ بریڈ جو بچ جاتا تو پھر نہیں کھاتے تو وہ بھی گائے کو بجوا دیتی ہوں تو بس ابھی بچن کو ہینڈ بوس کرا کے اور بس کھانا دوں گی تو ابھی دونہ بچے کھا لیں گے اور جب میں بنا لیتا ہوں بچوں کے لیے بناتے ہوں اس کے بعد پھر میں ہی کھلاتی ہوں بڑا والا بابو کھا لیتا ہے تو چھوٹے والے کو کھلانا پڑتا ہے بس وہ بھی کھا لیتا ہے ساتھ میں پر وہ کبھی زیادہ کھا لیتا ہے کبھی کم کھا لیتا ہے اور دیکھیں سام کا ٹائم ہے چھے بچ گیا تھا اور دن اچھے سے دھوپ لگ رہے ہیں سنیر سنیر یہ والے دن مرے کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں سچ میں تو یہ سام کا ٹائم تھا اور سام کو میں چلی گئی تھی مارکیٹ مارکیٹ میرے کو کچھ کام تھا تو آ کے بتاتے ہوں میرے کو کیا کام تھا ہاں میرے کو مطلب وال پیپر لینا تھا تو پھر ایک دیدی ہیں وائٹ سے ہی تو پھر میں ان کو فون کی تو پھر ان سے پوچھی کہ یہ آپ نے کتنے کا لیا تھا پھر انہوں نے میرے کو بتایا اور ریٹ وغیرہ بھی بھیجے تھی تو پھر یہ نہ کہ کسی سے پوچھ لو تو اچھا رہتا تھا پھر میں ان کو پوچھ لیتی دیدی سے تو پھر انہوں نے بتا دیا تھا پھر میں مارکیٹ میں مل جاتا ہے ہمارے تو پھر میں مارکیٹ سے یہ والا لے کے آئی ہوں اور جب بھی لگاؤں گے آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو گھی کا سوچ رہی تھی میرے کو گھی بنانا بات گھی کے لیے مجھے ٹائم نہیں ملا یا تو کل بنا گو یا پرسوں تو اسی کے ساتھ اپنا بلوگ اینڈ کرتی ہوں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا تھنکیو فور وچنگ گائز اور ایسی اپنا پیار اور سپورٹ بنا رکھیے گا لب یو گائز